خود ہی کہا تھا جب تک جاگ رہا ہوں تب تک تم میرا بستر بن جاؤ یا پھر یوں ہی نظانوں پر سر رکھ کر لیٹا رہنے تو خود ہی کہا تھا جب تک جاگ رہا ہوں تب تک تم میرا بستر بن جاؤ یا پھر یوں ہی نظانوں پر سر رکھ کر لیٹا رہنے تو تھک جاؤ یا سو جاؤ تو بے شک میرے سر کے نیچے ہٹ کا تکیہ رکھ جانا آنکھ کھلی تو دیکھا سر کے نیچے ہٹ کا تکیہ رکھ جانا اور ماتھے پر ایک بوسے نے مہراب کی جگہ بنا لی تھی آنکھ کھلی تو دیکھا سر کے نیچے ہٹ کا تکیہ تھا اور ماتھے پر ایک بوسے نے مہراب کی جگہ بنا لی تھی کہیں نہیں تھا اس کے بدن کا رشمی بستر کہیں نہیں تھا کانوں میں سرگوشیاں کرتا پچھن کے زانوں کا تکیہ کہیں نہیں تھا اس کے بدن کا رشمی بستر کہیں نہیں تھا کانوں میں سرگوشیاں کرتا پچھن کے زانوں کا تکیہ جانے کب تک کتنی عمروں میں اس اینڈ کو شہروں شہروں گلیوں گلیوں لیے لیے پھرتا رہتا تھا نیند آتی تو تکھیہ کرتا جاگتا تو مہراب بناتا آج ایک عمر کی نیند تمام ہوئی تو دیکھا میں ایک عمر کی مسجد میں چھے فیٹ کی سف پر بچھا پڑا ہوں سر کی طرف ایک پچھن کی مہراب کھڑی ہے کیا یہ پچھن کی اسی اینٹ وہی ہے یا اس کا زانو ہے حیرت اور خوشی میں میں تو اپنا مرنا بھول گیا ہوں اب اس اینٹ کو شکرانے کا ایک سجدہ مجھ پر واجب ہے قبل اس کے میرا نام آئے اعمال کھولے اور ہر صفحے پر ناشکری میں لپٹا یہی غفلت کا لمحہ حرف جلی میں لکھ دیا جائے قبل اس کے میرا نام آئے اعمال کھولے اور ہر صفحے پر ناشکری میں لپٹا یہی غفلت کا لمحہ حرف جلی میں لکھ دیا جائے اینٹ کے رخ پر ایک بوسے اور ایک سجدے کا کرز ہے مجھ پر لیکن یہ کیا لیکن یہ کیا محلت ختم ہوئی جاتی ہے مٹی کی کبری چھت اتنی چھکی ہوئی ہے سجدے میں جانا مشکل ہے لیکن یہ کیا محلت ختم ہوئی جاتی ہے